دو چڑیا اور میٹھو آپس میں بہت اچھے دوستے اور وہ گھومنے کے لیے جاتے تھے اور ایک جگہ وہ گئے یہ منظر تو بہت پیارا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں کی سیر بہت اچھی ہوتی ہے ہاں میٹھو بھائی آپ تو واقعی ایک بہت پیاری جگہ پر لے کر آئے ہو آپ تو سب جگہ جانتے ہو ابھی تو ہم مری نہیں گئے وہاں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں تو ہمیں بہت سردی لگتی ٹھیک ہے میٹھو بھائی ہم پھر وہاں کبھی گرمیوں میں جائیں گے تاکہ وہاں کا موسم بھی دیکھیں ہاں چڑیا بھین یہ تم نے ٹھیک کہا ہے گرمیوں میں وہاں کا موسم بہت پیارا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے میٹھو بھائی اب ہم کسی اور جگہ چلتے ہیں یہ جگہ تو دیکھ لی اب اور بھی گھومیں ہاں ہاں ہم ضرور چلتے ہیں تم پریشان نہ ہو ہم ساری جگہیں گھوم کر ہی جائیں گے اب میٹھو تمہارا بیٹا پڑتا نہیں ہے اور سارا دن عوارہ گردی کرتا ہے اور گھومنے جاتا ہے اب اس کی یہی عمر ہے اب نہیں گھومے گا تو کب گھومے گا تم ہی بتاؤ کیا کروں تم اسے سمجھایا کرو کہ وہ دل لگا کر پڑے اور اچھے نمبر حاصل کرے اور کوئی جوب بھی کرے چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں اسے سمجھاؤں گی وہ میری بات ضرور مانے گا اگر اس نے پڑھائی نہ کی تو میں پھر اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاؤں گا اور پھر تم بہت تکلیف ہوگی اور میٹھو سویا ہوا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں اب میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں اگر تم نے اپنے بیٹے کو نہ سمجھایا تو میں اسے کام پر لگا دوں گا چلو ٹھیک ہے تم تو اب بچے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو سمجھ جائے گا ابھی تو بہت چھوٹا ہے اس کو دوستیوں وغیرہ کا سب پتہ ہے سارا دن چڑیوں کے ساتھ گمتا ہے اور کوئی گھر کا کام بھی نہیں کرتا ہاں تو بچا ہے اب دوستی لگانا تو اس کا حق ہے اچھے دوست ہوں گے تو وہ کچھ کر پائے گا مٹھو یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اپنے اچھے دوست کے پاس جائے اور اس سے بات چیت کرے مٹھو بیٹا آج تو تم صبح صبح ہی آ گئے کیا بات تھی مجھے بتاؤ کیوں پریشان ہو باز بھائیہ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور میں چڑیوں کے ساتھ سارا دن گھنتا رہتا ہوں مٹھو بیٹا تم بہت اچھے ہو اور پڑھنے والے بھی ہو دل لگا کر پڑھو گے تو کامیاب ہوگے باز بھائیہ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں وہ بھی ساری رات میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں ہاں بیٹا تم چڑیوں کے ساتھ دوستی کم کر دو بلکہ ان کے پاس جاؤ انہیں بھی سمجھاؤ کہ وہ پڑھے ہیں ٹھیک ہے باز بھائیہ پھر میں چڑیوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ انہیں بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی پڑھے ہیں اور پھر مٹھو وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ چڑیوں کے پاس جائے اور سمجھائے چڑیہ بھین اب ہمارے پیپر آنے والے ہیں اب ہمیں دل لگا کر پڑھنا چاہئے تاکہ اچھے نمبر لیں مٹھو بھائی اب تو پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا میں تو چھوڑ رہی ہوں تم لوگ پڑھو نہیں چڑیہ تمہیں سکول نہیں چھوڑنا چاہئے مٹھو جیسا کہہ رہا ہے ہمیں اب دل لگا کر پڑھنا چاہئے اگر ہم نے پڑھنا شروع کر دیا اور اچھے نمبر حاصل کیے تو ہمارے ماں باپ بھی بہت خوش ہوں گے اگر تم لوگوں کی یہی رائے ہے تو میں آج سے ہی ٹویشن جاؤں گی اور تم لوگ بھی میرے ساتھ آنا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو مٹھو میں بھی آج سے پڑھوں گی اور اب سکول نہیں چھوڑوں گی یہ ہوئی نا بات اب دیکھنا کہ ہم کیسے اچھے نمبر لیں گے اور ہمارے ماں باپ بھی بہت خوش ہوں گے چلو ٹھیک ہے آج سے ہی کتابیں لیتے ہیں اور شام کو پڑھنے چلتے ہیں تاکہ آج سے ہی شروع کریں یار تم لوگ تو بہت اچھی ہو تم لوگوں نے مجھے سمجھایا میں تو ایسے ہی چھوڑ رہی تھی چلو اب میں پڑھوں گی چلو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اور کتابیں لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں چلو تم لوگ بھی میرے ساتھ آؤ اور پھر وہ سب اڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ پڑھیں اس جیسی کہانیاں دیکھنے کے لئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے